اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل ہاوار یو آل ای ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کر رہی ہوں سینٹرال سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ورنہ تو یہاں پر بہت چہل پہل ہوتی ہے اور کافی رش ہوتا ہے تو آج یہاں پر اتنی سنسان کیوں ہی بھی ہے ساری جگہ تو میں آپ کو بتاتی چلوں آج سنڈے ہے سنڈے یہاں ہر چیز ہی باندھ ہوتی ہے شاپنگ مالز گروسٹری شاپس مطلب کچھ بھی یہاں پر سنڈے کو اوپن نہیں ہوتا سب کچھ ہی باندھ ہوتا ہے سٹارٹ پہ میں جب یہاں پر آئی تھی تو مجھے یہ چیز بہت ہی عجیب لگی اور بہت ڈیفرنٹ لگی میں نے کہا کہ جانے ایسے کیسی ہو سکتا ہے اتنا مطلب سنڈے کو کیوں کچھ نہیں کھلا ہوتا تو خیر اب تک تو میں یوز ٹو ہو ہی گئی ہوں اور اگر کچھ بھی چاہیے ہوتا تو بندہ پہلے ہی جا کے لے لیتا ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ سنڈے کو باندھ ہونے آپ لوگ میری اس بات سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوویڈ کی وجہ سے اس طرح ہے کہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے کوویڈ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہاں پر سنڈے کو سب آف ہوتا تھا یہاں پر آکے پتہ چلتا ہے کہ ہولیڈے مین ہولیڈے ہی ہوتا ہے نو فنکاری تو وہاں پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہولیڈے بھی ہوتی ہے تو بھی لوگ اپنی شاپز وغیرہ کول کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے تو خیر آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج کیوں بہار آئی تھی میں اس لیے بہار آئی تھی کہ میں نے آج کچھ باہر سے ٹرائے کرنا تھا میں نے گھر پہ نہیں بنانا تھا تو میری بھی آج ہولیڈے تھی تو میں اپنی ہولیڈے باہر منانے آئی بھی تھی میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی ٹریٹ ضرور دینی چاہیے اور آف بھی کرنا چاہیے ڈیلی روٹین سے تو میں اب جا رہی تھی لنچ کرنے کے لیے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ باہر کے نظارے بھی کروا رہی ہوں ڈیفرنٹ بیلڈنگز دکھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ویدر کتنا اچھا ہو رہا ہے ڈیلی ہی ویدر یہاں پر بہت اچھا ہو جاتا ہے رات میں تو کافی تھنڈ ہو جاتی ہے لیکن دن میں تھوڑا سنی ڈے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی ہے بس اسی طریقے سے ہی چل رہا ہے میں جس رسٹورنٹ میں جا رہی ہوں میں نے کافی اس کے بارے میں سنا اور بہت زیادہ تعریفیں بھی سنی ہوئی تھی تو یوں نو جب آپ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہو کسی اچھے رسٹورنٹ کے بارے میں یا سیل کے بارے میں پھر آپ کا ریزسٹ کرنا نہ مشکل ہو جاتا آپ کا دل کرتا ہے بس جو بھی ہو آپ نے جانا ہی جانا تو اتی زوروں کی بھوک لک رہی تھی تو راستے میں جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بچے سکیٹنگ کر رہے تھے اور انجوئے کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ جانا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو ایک بچہ سکیٹنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تو ہوتا یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی اپریسییشن مل جاتی ہے یا کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو آپ کے اندر انرجیز ہی آ جاتی ہے تو اس طرح سے ہی ہوا کہ باقی دو بچے تھے ان کے اندر بھی انرجی آ گیا کہ انہ نے کہا کہ جانا نہیں نہیں ہمارے بھی ویڈیو بنائیں تو پھر وہ اسی طرح سے سکیٹنگ کرتے رہ گئے لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی جو چیز وہ کر کے دکھانا چاہ رہے تھے پھر لیکن انہوں نے کافی اچھی پریکٹس کیوئی تھی اور میں جب یہاں پر لنچ کر کے فری ہو کے واپس گئی تو آلموسٹ مجھے ٹو آورز لگے تھے اس کے بعد جب میں واپس جا رہی تھی وہ پھر بھی کھیل رہے تھے مطلب اتنی ان میں انرجی آ گئی تھی خیر میں ابھی در آ گئی ہوں یاسمین ایمبس یہ ایک سیریان ریسٹورنٹ ہے راستے میں میں بہت ڈرتے ڈرتے آ رہی تھی کیونکہ سنڈے تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کلوز نہ ہو لیکن اللہ کا شکر میری دعائیں ہو بینگ قبول اور یہ کھلا باتا تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک کسٹمر آئے ویچھ ان کے ساتھ یہ چھوٹا سا ڈوگی تھا اس نے سکون سے بیٹھا ہوا تھا وہ کھانا کھا رہے تھے اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا میں گئی اس کے پاس میں نے اس کو پیار کیا اور خیر میں اس کے بعد اندر آ گئی ہوں یہاں پر میں نے ان کو آرڈر دینا تھا لیکن اس ٹائم ان کا آف چل رہا تھا کیونکہ تین بج رہے تھے یہ دو بجے اپنا آف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ چار بجے دوبارہ سے اپن کرتے ہیں میں آپ کو ان کے ٹائمنگز بتا رہی ہوں یہ صرف سنڈے کے لیے ہیں باقی جو ویک ڈیز ہیں ان کے لیے آلادہ سے ان کے ٹائمنگز ہیں اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سیریا کے کلچرل ہیریٹیج کی فوٹوز ہیں اسلام سے پہلے فلسطین سے ترکی تک زیادہ جہاں نا کرسٹن ڈومیننس تھی تو آئی ایم سرپرائز کہ ان کے کلچر ہیریٹیج بہت ہی واسٹ ہے اور بہت ساری پکچرز ڈسپلی ہوئی ہوئی تھی ایک ہی وال پہ اور یہ جو ان کا ریسٹورنٹ ہے یہ سکس یئرز ان کو ہو گئے ہیں یہاں پر انہیں اوپن کی ہے اور یہ جو انہیں اس کا نام رکھا ہے یاسمین امبس امبس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جرمن ورڈ ہے اور اس کو ریسٹورنٹ کہتے ہیں یاسمین کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ فلاور کا نام ہے یہ بہت ہی اچھی فریگرنس ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم سب کو ہی پتا کہ پاکستان کے جو قومی نام ہیں لڑکیوں کے وہ یہی ہوتے ہیں آئیشہ زینب اور اس طرح کے تو سیریا میں جانا یاسمین ان کا قومی نام ہے تو ان کی اپنی بیٹی کا نام بھی تھا اس لئے انہیں نے اس کے نام پہ یہ ریسٹورنٹ کا نام رکھا یہ ویسے میں نے مزاق کرنے کی کوشش کی ہے یہ قومی نام والی کیونکہ آج کل نا ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہی میمز بنے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا چلو بیچ میں تھوڑا تھوڑا مزاق بھی ہو جائے خیر یہ تو بات ہو گئی اب یہاں کی آپ سیٹنگ دیکھیں کتنی زبردست انہیں نے سیٹنگ کی ہوئی یا فلاورز وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور اپنی یہ پوٹوز لگائی ہوئی تھی اوورال مجھے ان کی سیٹنگ کافی اچھی لگی ہے ان کا سیٹنگ ایڈیا انڈور اور آؤٹڈور بوت تھا ڈیو ٹو کوویڈ ابھی ان کی ڈائن ان جسٹ آؤٹڈور ہوئی ہوئی تھی بیٹ جس نے پک اپ کرنا تھا اپنا فوڈ تو وہ انڈور فوڈ کا ویڈ کر رہا تھا چلیں چلتے ہیں اب ان کے مینیو کی طرف ان کے مینیو میں زیادہ تر جو ورائیٹی تھی وہ ویگن فوڈ کی تھی کیونکہ اب دنیا ایوالو ہو رہی ہے اسی حساب سے لوگوں نے اپنی ڈائیٹ بھی ڈیفرنٹ کر دی ہے ڈائیٹ کانشیس ہو گئی ہیں لوگ اور انہیں نے اپنی ڈائیٹ میں ویجیٹری فوڈ کا انٹیک بہت زیادہ کر دی ہے اب یہ دیکھیں کہ انہیں نے کوئی برنجل کا کچھ بنایا اور باقی یہ انہیں ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی باقی ساری اگر اس میں ریپس میں ڈلتی ہیں برگرز میں ڈلتی ہیں اور یہ سواری سوسیز بنی ہوئی تھی اگر کوئی اس ریسٹورنٹ میں جانا چاہتا ہے تو میں یہاں پر ایکزیک ٹائمنگز بھی دکھا رہی ہوں اور اب میں نے آرڈر دے دیا تھا اور میں اب ویٹ کر رہی تھی اپنے فوڈ کا اور آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھ لیں اور جو نہیں جا سکتا وہ دیکھ کے ہی خوش ہو جائے اس کو بیل کہیں گے یا بزر کہیں گے جیسے ہی ہمارا فوڈ پرپیر ہوا اور اس نے بجنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ آئیں جی اور اپنا آ کے فوڈ پک اپ کر لیں اور یہ میرا آ چکا ہے فوڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت ٹیسٹی تھا میں کہتی ہوں کہ بس ورڈز میں میں بیان نہیں کر سکتی اس کے اوپر یہ جو فرائز تھی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرسپی لیکن یہ انہی کی ہی اپنی بنیوی تھی یہ کوئی برینڈیڈ نہیں تھی اور یہ میں نے دو پلیٹرز آرڈر کیے تھے ایک تو کرسپی چکن تھا اور یہ جو دوسرا پلیٹر ہے اس کے اندر ڈیزو سیمبوسے تھا اور یہ جو میں کات رہی ہوں یہ ہی ہے ڈیزو سیمبوسا اور اس کے اندر فلافل بھی تھا اور کرسپی چکن اور گریل چکن اس کے اندر ورائیٹی تھی اور یہ ہے یاسمین ٹیلر اور وہ جو دوسرا تھا وہ کرسپی ٹیلر ہی ہے اسی کے اندر صرف کرسپی چکن تھا اور ساتھ فرائز تھی اور یہ انہیں نے سرف کیا ہوا تھا روٹی کے ساتھ جتنی میں نے اس کی تعریفیں سنی تھی اتنے ہی میں اس کو ٹین بائی ٹین مارکس ہی دوں گی مگر یہ مجھے تھوڑا سا پرائز کے حساب سے مجھے اس کی کانٹیٹی کافی کم لگیا مگر ٹیسٹ بہت ہی زبردست تھا کوئی بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائے بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا ہندر پرسنٹ ریکمینڈڈ آپ ضرور جائے اور I hope you like my video if you haven't subscribed to my channel then go and subscribe to my channel give me a big thumbs up see you soon take care remember me in prayers اللہ حافظ bye ڈیسٹ 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 موسیقی